اسلام علیکم یہ اس کا سر میں کیا ہے یہ مہدی لگائی ہے صحیح دھوئی نہیں ہے میں نے کہا کوئی بیماری لگی ہوگی نہیں نہیں یہ مہدی لگائی ہے تو جلدی سے نہ آیا اور طبیعت کیسے میں بتاتا ہوں ابھی جو ہے نا آج دوتھرے پوشن کو پینٹ ہو رہا ہے ہمیں نے بھی دکھا ہے تو وہ مکمل ہوگا آج ہو جائے یا کل ہو جائے صحیح پھر اس کے بعد ہم نے بجلی کی ویرنگ کرتا ہے والیکم سلام یہ کھڑکار کرتا ہے اصل میں سربوز کھایا ہے تو جو ان کے چھلکیں ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں تو ان کو ڈال دیا ہے ابھی یہ کھا رہے ہیں ماشاءاللہ السلام علیکم پیاری ویور کیسے آپ امید کا دعا سب ٹک ہوں گے بلکل ٹھیک ہے اور ہماری سون ساتھ اپنی لائف انجویٹ کر رہے ہوں ادھر دیکھیں ماشاءاللہ پتے آ چکے ہیں اور آپ کو تھوڑا تھوڑا شور سنائی دے رہا ہوگا کیونکہ ہو رہی ہے جی بارش یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہلکی بھی ہو جاتی ہے زیادہ بھی ہو جاتی ہے کم بھی ہو جاتی ہے اور صدیق بڑا خوش ہے کیونکہ بارش ہو رہی ہے تو بارش میں بڑا خوش ہوتا ہے اور اس کے بعد ادھر دیکھیں جی یہاں پر ٹیم بیٹھی ہے اور یہ کھانا مانا ماشاءاللہ کھان رہی ہیں ٹھیک ہے تو آج کا جو موسم ہے کچھ یوں ہے یہ دیکھیں بالکل کالے کالے سے بدل چھا چکے ہیں اور یہ کہیں سے آ چکے ہیں ہیں بارش بھی برسا رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ بارش ابھی اچھی خاصے ہونے والے ہیں کیونکہ یہ سائیڈ بالکل برلیک ہے اور یہ بس الکی ہلکی سے یہ وائٹ وائٹ ہے مطلب جیسے وہ نہیں ہوتی تھوڑی سی جگہ بنی ہوتی ہے کہ یار یہاں سے ویل ہو رہی ہے تو وہ والا نظام تھوڑا یہاں پر موجود ہے باقی سب بدل ہی بدل ہیں اللہ کا شکر ہے یار ان کو تانگ نہیں کرو آج اچھا ہم آپ کو پانی دیتا ہوں یہ پانی مانگ رہا ہے اس کو دیتے ہیں جی پانی پانی پینے ہے بھرکے دیتی ہیں باتن وغرا یہاں پہ آن 경찰 ہے اس کا وجہ موجود یہ ہے کہ jy mei wife وہ چلے گئے یا ادھر ای Boozhan کے کپڑے اس تری کرنے وہ اس تری کرے گی اور انہوں نے جانا تھا شادی پر کہیں پر تو پھر وہ شادی پر چلے جائیں گے ایسے تو ابھی ہم ان کو پانی بھار کے دیتے ہیں تو آپ سے اگزار شائع کریں میں چلے گا سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں شیئر کر لیں اس کے بعد ہم چلے گے مزدار ویڈیو کی جائیں لیٹس گو اور ایک بات بتاؤں آپ کو یہ دیکھیں ان پودوں کو میں نے پانی وغیرہ نہیں دیا اس کا ریزن یہ ہے ارے وہ ما شاہ اللہ ایک چیز تمہیں بھولی گیا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں میں یہ دروازہ اپنے ایسے بولا کہ وہ کپڑے اٹھا کے دو جنیچے گری ہوئے اب اس کا اٹھانے کا طریقہ چیک کریں یہ دیکھیں اب لکڑ کے ساتھ اٹھا رہا ہے میں نے کہا ہاتھ سے اٹھا کر دو نہیں لکڑ سے اٹھا کر دے گا یار ہاتھ سے اٹھا کر دو شکر ہے مان لیا مجھے دے دو شاہ اللہ جی اوکے اور یہ والی لکڑ اور وہ ادھر نہیں ڈالو یار ادھر نہیں ڈالتے ادھر صحیح نہیں ہوتی آپ کو بھی بارے یہ باہر لے کے آرہی ہے لیا اللہ اللہ اللہ% در ل زنی Soldier Gun وہ نہیں ہے وہichoس کے اوپرchat دو اوپر 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 ادھر سے ا脱در سے ادھر سے ادھر سے یہ اوپر رکھ دو شابہ 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 ٹانچ پر اوپر وپر ادھر نہیں اوپا رہے یار ادھر مجھے دو مجھے دو یہ ادھر اور یہ بھی ادھر اور یہ بھی ادھر کالیا پرس ہوں تاکہ اس کی ہم سیٹنگ کرنے والے ہیں انشاءاللہ آپ کے دعاوں سے اور ابھی چلتے ہیں گارڈن میں اور آپ کو میں ایک مزے کی چیز کر بڑی مزے کی ہے ایک تو یہ کافی سوک چکی تھی جبکہ اس کی نئی نئی کمپلیں آ رہی ہیں کہتے ہیں کہ جنت میں سب سے زیادہ جو اچھی خوش ہوگی وہ مہندگی ہوگی پیچھے ہو جو وہ دیکھ پودے مار دیے سارے ایسے نہ کیا کرو پودے مر جاتی ہیں اچھا تو بیور ایک اور چیز دکھوں آپ کو ماشاءاللہ ادھر دیکھیں یہ میرے مالٹے کا پودا ہے جی اور یہ بھی اس کی نئی کمپلیں ہاں جی تو یہ بھی اس کی نئی کمپلیں ہیں یہ بھی نئی کمپلیں ہیں اور وہ ساری ساری نئی کمپلیں اس کی لگ چکی ہے ماشاءاللہ اور ادھر سے اور بھی ہو رہی ہے اور اس سے باہر اس کو کسی قسم کی کوئی بھی چیز ڈیمیج نہیں کر رہی ہے اندہ کا شکر ہے اور یہ جو نیچے گھاس گھوس لگایا تھا وہ بھی اچھا خاصہ ہو چکا ہے اور یہ والے پودے بعد میں میں نے لگایا تھے اب ان کو توجہ کے ساتھ اگر میں دیکھوں تو نظر خاص نہیں آتا کہ کہیں سے ان کی کمپلیں آ رہی ہوں ڈیار سے دیکھ نہیں کرو نہیں پاٹو ان کو نہیں پاٹو اور ایک بات وہ بھی بڑی کمال کی ہے وہ یہ ہے کہ ادھر دیکھیں یہ یہ ہے جی جناب قدو شریف کا پودا پہلے اس نے نکال دیا تھا ایک یہ ہے ٹھیک ہے ایک یہ ہے اور نیو جو کاش کی ہیں یہ وہی پیدا ہوئے ہیں اور ایک یہ ہے یہ ہولڈ والا یہ بھی اچھا ہو رہا ہے اور وہ بھی اچھا ہو رہا ہے تو ماشاءاللہ اب اس کی جو بیلے ہیں وہ نکلنا سٹارٹ ہو چکے ہیں وہ جیسے نکلیں گے یوں اوپر جائیں گے اور یہ سارا محول گرین کر دیں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہتا ہے اور خوش خبری بتاؤں چلو جی بتاتا ہوں یہ یہ والا جگہ نا پودا یہ یہ والا پودا سوک چکا ہے ٹھیک ہے مکمل اچھا اب اس کے ہمیں یہ چیز چاہیے تھی کیونکہ یہ بڑی خوبصورت ہوتی ہے اور چٹنی وغیرہ رہتا وغیرہ میں کام آتی ہے اس کا ایک پودا ہوا پڑا ہے یہ دیکھیں یہ والا یہ پودا ٹھیک ہے یہ بلکل اس ہی کا بیچ ہے جو یہاں پر گیرا تھا یہ پیدا ہو چکی ہے اس میں یہ ایک ٹاماٹر کا پودا بھی ہے اور وہ والا پودا بھی ہے ماشاءاللہ انشاءاللہ اس کو کار دوں گا تو اس کے تھوڑی وہ ویل مل جائے گی تو یہ بلکل سیٹ ہو جائے گا آج آج اسے دیکھ چلیے جی آپ باہر نکلتے ہیں اور آج بارش اگر کچھ اچھی خاصی ہو گئی تو ان کو ایک بار پھر پانی لگ جائے گا اور یہ اب جو اس کی گرین گرین سی جگہ ہے وہ تقریباً کور ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہاں بھی کور ہو رہی ہے یہاں بیچ بیچ میں جہاں جہاں مقفت ہے وہاں پر ان کی کوریج وہ ہو رہی ہے اس میں ٹنڈنیاں وغیرہ بیٹھی ہیں اور جائے پھول ویسے کے ویسے کھڑے ہیں اور اس پر بھی ٹنڈنیاں بیٹھی ہیں ٹنڈنیاں اس پر بہت بیٹھی ہیں اور یہ تھوڑا لوز بھی ہو گیا ہے اصل میں اس کی جو جگہ ہے نا یہ کچھ بیسٹ نہیں ہے پودھا لگانے کے لیے ٹنڈنیاں ٹنڈنیاں ختم اڑ گئی چلو آپ ہاں اڑ گئی باہر چلو بیری کا پودھا بھی اچھا ہو رہا ہے یہ تقریباً بڑھ جائے گا اور باہر نکل جائے گا انشاءاللہ باقی محول یہ ایسا ہے آجو یہ کیا ہے یہ کیا ہے سراخ آجو ہاں ادھر بھی ہے یہ دیکھ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے ادھر سے ٹنڈنیاں نکلتی ہیں چلو ٹنڈنیاں نکلتی ہیں چلیں جی ما شاءاللہ ابھی کچھ کچھ اجالہ بھی ہو گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ موسم کلیار ہونے والے اس کو بند کرتے ہیں چلو یہ ایسے بند ہوتا ہے اور اس کو یہاں پر میں باند دیتا الحمدللہ ویور چھوڑی تیز کر لی ہے اور پلیٹ کو دھو لیا ہے ابھی آپ سوچیں کہ اب اس میں میں کیا کرنے والا ہوں اندازت اللہ کیا ہوگا کیونکہ چوک پہ جب جاتا ہوں آپ کے سامنے چیزیں خریدتا ہوں تربوز کھایا ہے تو جو ان کے چھلکیں ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ بڑے چھوک سے کھاتے ہیں تو ان کو ڈال دیا ہے ابھی یہ کھا رہی ہے ماشاءاللہ پانی بھی پی رہے ہیں ساتھ میں تو کیوں نہ یہ سارا پانی ایدھر لگا دوں صحیح ہے اور مٹی بھی نہیں ہوتی پک جاتی ہے ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے یہ مٹی مٹی ہوئی پڑی تھی اس کو بھی دھو ڈالا اس کو تاکہ اس کی جو طاقت ہے وہ بہال ہو جائے مطلب اس کو کرانچ اور بیٹری جلدی چارج ہو جائے سارا دھو ڈالا ایدھر ایک فرقوشوں کے کام چیک کریں یہاں سے مٹی وغیرہ نکال کے ایدھر جا دیں کوئی نہ اچھے لگتے ہیں جب یہ مٹی نکال رہے ہوتے ہیں اور بندے کو فرقوش کر رہے ہوتے ہیں تو اچھے لگتے ہیں دیکھنے کو لچھے ہیں یہاں چھوٹے بچے نہیں ہوتے سراسیں کرتے ہیں یہ بھی سراسیں کرتے ہیں چلیے جی یہ محول ہو گیا ابھی پودوں کی سائیڈ پہ نہیں گیا ہوں میں کیونکہ گرمی ہونے والی ہے گرمی میں پانی نہیں دیا جاتا تھنڈے ٹائم دیا جاتا ہے ان کو سیکنڈ ٹائم میں دوں گا تب تک آج بیٹری بچاد ہو جائے گی اور بعد میں پانی وغیرہ بھی مل جائے گا پانی دیکھیں یہ جا رہا ہے سیدھا ادھر سے باہر ہے نا کمال کی بات جتنا بھی بارش ہے نا میرے گھر کا پانی نہیں رکھتا دھر میں باہر چلا جاتا ہے یہ گلی میں بھی سارا پانی ڈال دیا ہے تاکہ مٹی بیٹھ جائے ساری ٹھوکے یہ کام فائنل ہو چکا ہے اب موٹر بند کرتے ہیں زیادہ پانی زائے نہیں کرتے ہیں گرمی تو بہت زیادہ ہو چکی ہے ابھی یہ دروازہ نا بند کر دیتے ہیں کیونکہ یہ گھر میں ابھی کوئی نہیں ہے یہ اوکے ابھی چلتے ہیں ادھر اور دیکھتے ہیں کہ وہاں کی کیا پوزیشن ہے شیفٹنگ کا ہے پروگرام نہیں ہے کب شیفٹ ہو رہی ہیں نہیں ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ دیکھتے ہیں شیلے جی آگے بار چکے ہیں ماشاءاللہ یہ ہو گئے ہیں کمپلیٹ بلکہ یہاں تک مٹی ڈالی تھی پھر دوبارہ ادھر بند ہوگی بند کر دیا تھا میں نے بولا تھا نا کہ تھوڑا کرو تھوڑا کر کے چلا ہیا اسے آوازیں آرہی ہیں چلتے ہیں دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ گھلی چیک کریں ادھر سے لے کر ادھر تک فل محلہ بنا اس کی چھاتوں ہو جائے نا تو بندہ ایزی لیس میں پرندے وغیرہ رکھ سکتا ہے اچھا ادھر کلر کلر ہو رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ روم کلم ہو چکا ہے یہ دیکھیں باقی یہ ہے کہ یہ پہلے بنایا گئے تھے نا تو ان کا سیمٹ خوشکڑ ہے یہ بول ہے کہ دو تین دن بعد آپ نے اس کو ترائی کر دیں گے ترائی کر دیں گے تو یہ مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ اوکے جی اصل بات ہے شیفٹنگ کی وہ چل کے پوچھتے ہیں آوزل بھائی والوں سے کیا پروگرام ہے دروازہ کٹ کٹا دیا ہے کوئی آ گیا تو پھر کھولے گا مہیا دین ایسے ہی اوپا دروازہ یار کھولیا کھولیا ہوں میں کھول بیٹک پھلا ہے ہاں وہ کھولا رہتا ہے والیکم سلام کیسے ہاں یہ کھڑکار کرتا ہے ایسے ہی میں نے سوچا چلو 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 لگا لوں کرتے ہیں پہ تو دیر بعد یہ ہمارا گھار دیکھو کیسا ہو جیڑا فجڑا ہو جیڑا ماشاءاللہ صحیح بنا پڑا ہے ماشاءاللہ جی ادھار جیسے ہی ہم پہنچے ہیں تو تیاریاں بیاریاں ہو رہی ہیں یہ اس کا سار میں کیا ہے یہ مہدی لگائی ہے صحیح دھوئی نہیں ہے میں نے کہا میں نے کہا کوئی بیماری لگی ہوگی ہے ماشاءاللہ اور طبیعتیت کیسی ہے وہ دوسرے نہیں آیا جو ہمارے ہاں ادھر گئے تھے وہ آج آ رہے ہیں آج آ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہی بات میں پوچھنے بھی آیا تھا ویسے کہ شفٹنگ جو ہے وہ کب ہو رہی ہے باس ابھی شفٹنگ میں بتاتا ہوں ابھی جو ہے نا آج دوسرے پوشن کو پینٹ ہو رہا ہے کل آرہ ہاں میں نے ابھی دکھا دکھایا ہے نا تو وہ مکمل ہوگا آج ہو جائے یا کل ہو جائے صحیح پھر اس کے بعد ہم نے بجلی کی ویرنگ کرانی ہے وہ ایک دن لگے یا دو لگے صحیح اس کا پتہ نہیں ہے ایک دن میں لگاتے ہیں یا دو دن میں اور اس کے بعد ہم نے اس کی صفائی کرنی ہے ایک دن میں یعنی کہ ایک گھنٹہ لگے یا دو لگے یا تین گھنٹہ لگے اور پورا دین بھی لان جاتا ہے اس کو پورے فرش کی دھولائی کرنی ہے پھر اس کے دن اس کے بعد والے دن جو آئے گا اس میں ہم قرآن خانی کرانی جائے قرآن مجید کا ختم کرائیں گے پھر رات کا پروگرامو کا سب کو بھلائیں گے ماشاءاللہ تو وہ ہو جائے گا اس کے بعد اگلے دن جو ہے پھر شیفٹنگ شروع ایک مزے کی بات بتاؤں اگر خریات ہے جیسے دن کرنی ہے اس دن آپ فاسٹ ٹیم میں خیرات کر لو فاسٹ ٹیم نہیں سیکنڈ ٹیم میں خیرات لاکھ لو نہیں سیکنڈ ٹیم میں خیرات لاکھ لو نہیں سیکنڈ ٹیم میں خیرات ہے آ جانا جیسے سب لوگ آ جائے پھر ان سب کو بولنا کہ چلو ادھر سے ایک ایک سمائن اٹھائیں ایک دن پہلے ان کو بتائیں گے بچے لوگ جو پڑھنے والے قرآن بجید وہ صبح صبح آ جائیں گے مسجد ٹیم ہاں جیسے وہ آئیں گے نا صبح صبح وہ قرآن ختم کر دیں گے دس بجے تک ختم ہو جائے گا خرات کا پروگرام ہوگا صحیح ماشاءاللہ یہ بات صحیح ہے جی اوکے تو یہ ان کا پروگرام بنا ہوا ہے بات سے یوں سے ملیں کہ کل کا دن آج کا دن کل کا دن اور پر سونتا گا میں اتوار دا بنا رہا ہوں کیونکہ بچے لوگ کو سکول کی چھٹی ہو وہ چھٹا موٹا وہ بھی سمائنے اٹھا لیں گے دوسرا وہ سکول جانے والے ہوگے پھر قرآن مجید پڑھنے والے ہیں وہ ان کو جلدی نہ ہو ختم کا پروگرام آپ اتوار والے دن منا رہے آج تو ہے سوار منگل منگل ہے یا بدھ ہے منگل ہو شاید بدھوں خمیس جمعہ چھان 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 چھوٹھے دن خرات ہوگی دن بھی اتنے لگے جا رہے ہو لیکن یہ جمعہ والے دن بنا لو تو وہ بھی بیسٹ ہے جمعہ والے دن بچے والی بات ہے وہ سکول جانے والے ہوتے ہیں ہمارے بچے سکول چلے جائیں گے خرات ان کو ان کو دو بجے چھوٹی ہوتی ہے نا پھر خرات داس بجے چل جائے گی اچھا تو بیور یہ ہے ان کا پروگرام آپ نے سارا سن لیا ہے ابھی ہم چلتے ہیں واپس اور ان سے لیتے ہیں اجازت میں نے اجازت اجازت اس چیز کی کہ میں جا رہا ہوں نہیں جب آپ نیو گھر میں شیفٹ ہو جائیں گے ادھر کھانا بڑا اچھا بنے گا زبرداست ہوگا نیو گھر ہوگا وہاں پر کھائیں گے انشاءاللہ موسم ایک بار پھر خطرناک صورت اختیار کر چکا ہے اور آپ دعا کریں کہ یہ خطرناک موسم رحمت کی برچ دیتا ہوا چلا جائے صحیح ہے ابھی چالے ہیں جی واپس اپنے گھر کے جانب اکے